السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیب محمد رضوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سکھی کھوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسکجات لاتا ہوں اور اپنے چینل کے ذریعے میں آپ کو ایسے نسکیں پیش کرتا ہوں جو بڑی محنت اور مشقتوں کے بعد بھی نہیں ملتے اور آج پھر میں ایک ایسے زبرتست نسکے کے ساتھ حاضر ہوں جس کو لیور کہا جاتا ہے اس بیماری کا علاج میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں آپ کا جگر لیور کمزور ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ پیلیس میرا یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کر لیں آپ کو ڈیٹ پرسین ریزلٹ ملے گا چند دن میں ہیں اور آپ اس سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو کوئی آپ کو میریشن ہنگیزی دبائی دیبلیٹ بولی کھانے کی ضرورت پڑے گی نہیں یہ میرا دابا ہے تو آئیے میں آپ کو نسکے کی طرف لے کے چلوں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے پلیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ ہر نسخہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ناظرین جو بلیور قراب ہوتا ہے جگر میں پریشانی یا جگر ہمزور ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا دقت مریض کو آتی ہیں کس کس پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے میں تھوڑے سے وجوہات اس کے بتا دوں اس مرض میں زبان کی رنگت سفید ہو جاتی ہے بدن میں سستی پن اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے چہرے پر بھر بھرات ہوگی پیشاب گاڑھا ہوگا اور اس کا رنگ زرد ہو جائے گا نبز نبز روحے آہستہ آہستہ چلے گی سست چلے گی اور جگر کے مقام پر ہاتھ رکھنے سے سختی معلوم ہوگی اور جگر کے مقام پر سوزش محسوس ہوگی اور جلن محسوس ہوگی پیاس زیادہ لگے گی مہوں کو کم ہو جائے گی اور مو کا مزا تلف ہو جائے گا ناظرین یہ میں نے چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جو جگر کی خرابی کے اندر آنے کے بعد جگر کی خرابی جب پیدا ہوتی ہے یا ہز مزور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے لیور والے جگر والے مریضوں کو ان کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے حالانکہ لیور کے تعلق سے جگر کے تعلق سے میرے اور نسخے بھی یوٹیوب پر موجود ہیں لیکن یہ ایک ایسا نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ چند اکرابت میں ہی ارام ملنا شروع ہو جائے گا اور کچھ دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین نسخہ آپ نوٹ کر لیں آپ کو لینا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو جوارش جالی موس پانچ ماشا جوارش جالی موس آپ پانچ ماشا رات کو سوتے وقت کھا لیں اور اوپر سے آپ ارک مکو ارک برنجاسف پانچ تولہ شربت بزوری ایک تولہ ٹھیک ہے یہ ارک مکو اور ارک برنجاسف پانچ پانچ تولہ لیں اور شربت بزوری ایک تولہ لیں ان تینوں کو ایک جگہ ملائیں اور اوپر سے پی جائیں پہلے آپ کو جوارش جالی موس کھانا ہے اوپر سے پھر ان تینوں ارکو کو ملانے کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ نے بس پندرہ دن استعمال کرنا ہے اور صرف رات کے وقت میں استعمال کرنا ہے رات کو سوت وقت آپ کو یہ نسخہ ہر روز استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ لیور جیسی جگر جیسی خطرنات بیماری کا سامنا کر سکتے ہیں اور اس سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پریز چاولوں کا پریز رکھیں تلی بھنی چیزوں کا پریز رکھیں کھٹائی بٹھائی کا پریز رکھیں شوربہ کھائیں چپاتی کھائیں چکندر کی سبزی کھائیں یا اور نیسی گزائے کھائیں جس سے کیا ورم نہ آئے اور آپ کا خانہ آسانے سے حضم ہو سکے ناظرین تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ نسخہ میرا پسند آگیا ہوگا پسند آیا ہے تو پریز سب کی دوشتوں میں ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ ان سے واتس اپ کے ذریعے اب تک پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یا کوئی بھی بیماری کے بارے میں ان سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نسخہ آپ تک پہنچیں ویلائیٹم کو ضرور دبائیں انشاءاللہ ایسے ہی کسی فرمسکے میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ